پاکستانی فلمی سنت انیس سو ساٹھ سے ستر تک کی دہائیوں کو پاکستانی فلمی سنت کا سنہرہ دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس دور میں کئی بڑے بڑے فلمی ستارے سامنے آئے جن کی فلموں نے شائکین میں دھوم مچا دی جن میں محمد علی، زیبا، وحید مراد، شبنم، سید کمال، ندیم، موسیقار سہیل رانا اور گلوکار احمد رشتی نے بہت نام کمایا لیکن وائٹ ہونے کے باوجود اس دور کی فلمیں بہت کامیاب رہیں رنگین فلموں کے آنے سے میار میں اور بھی نکھارا گیا جب ستمبر 1965 میں پاک بھرت جنگ چھڑی تو اس موقع پر بھارتی فلموں پر پاوندی آئیت کر دی گئی جس کی وجہ سے پاکستانی فلمی سنت کو استحقام ملا اور لوگ پاکستانی فلموں کی طرف مائل ہوئے اس دور میں اداکار وحید مراد جن کو چوکلیٹی ہیرو بھی کہا جاتا تھا فلمی دنیا میں خاصے مقبول تھے 1966 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم ارمان نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اس فلم کی موسیقی سوہیل رانہ نے ترطیب دی تھی جبکہ گلوکار احمد رشدی تھے یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جس نے باکس آفیس پر پچھتر ہفتے مکمل کیے تھے ایک اور اُبھرتے ہوئے اداکار نسیم بیگ جنہیں فلمی دنیا میں ندیم کے نام سے جانا جاتا ہے نے اپنی پہلی ہی فلم چکوئی سے شائکین کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی اس کے علاوہ محمد علی اور زیبا محمد علی کی جوڑی بھی خاصی کامیاب رہی پنجابی فلموں میں سلطان راہی انجمن اور مصطفی قریشی کی فلمیں بھی شائکین میں خاصی مقبول رہی یہ وہ دور تھا جب پاکستانی فلمی سنت اپنے اروج پر نظر آتی تھی پاکستانی فلمی سنت کا دور زوال انیسے اکہتر میں سقوط دھاکہ کی صورت میں پاکستانی فلمی سنت کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ مشرقی پاکستان کی فلمی سنت دھاکہ سے ہاتھ دھونا پڑا اور جنگ کے باعث معاشی بدحالی کی وجہ سے فلمی سنت میں تیزی سے گراوٹ آئی سقوط دھاکہ کے بعد کئی فلم ساز بنگلہ دیش چلے گئے یہ بھی فلمی سنت کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنی اس کے علاوہ وی سی آر کا بڑھتا ہوا استعمال بھی فلمی سنت کی زبو حالی کی وجہ بنا چونکہ اس دور میں دنیا بھر کی فلموں کو ویڈیو ٹیپ پر منتقل کر کے وی سی آر کے ذریعے گھر بیٹھے دیکھا جا سکتا تھا لہٰذا شائقین کی بڑی تعداد نے سینما گھروں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک بھر میں بڑے بڑے سینما گھروں کی جگہ شاپنگ مال نے لے لی 1977 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم آئینہ نے شائقین کو دوبارہ سینما کی جانب توجہ دینے پر مجبور کر دیا یہ اس دور کی کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی 1980 کی دہائی میں جرنل زیادہ حق نے ملک میں مارشل لا لگا کر شرعی نظام نافذ کرنے کی ٹھانی تو سب سے پہلا حملہ فلمی سنت پر کئی نئے قسم کے قوانین لاغو کر کے کیا جس کی وجہ سے رہی صحیح فلمی سنت بھی تباہ ہو گئی 1990 کی دہائی میں کیبل ٹی وی نے انڈین چینل دکھانے شروع کیے تو برائے نام جو پاکستانی فلمی سنت رہ گئی تھی اس کا وجود بھی ختم ہو گیا اور پاکستان میں سینما گھروں کی تعداد نہایت کم ہو گئی اور جو بچے ان میں بھی غیر ملکی فلمیں بالخصوص انگریزی یعنی ہالی ووڈ کی فلموں نے ڈیرے جمعے رکھے فلمی سنت کا استحکام 21 صدی کے آغاز میں کئی جوان مرد فلم سازوں نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے فلمی سنت کو سہارا دینے کی کوشش کی اور ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ سینما کی بحالی کے حوالے سے بھی کام شروع کیا پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت ملنے سے سینما مالکان کی کچھ ڈھارز بند ہی اور سینما کے کاروبار میں تیزی دیکھی گئی ملک بھر میں کئی نئے جدید ترس کے سینما قائم ہونا شروع ہوئے 2007 میں فلم ساز شعب منصور کی فلم خدا کے لیے نے فلمی سنت میں خاصی کامیابی حاصل کی اسی طرح ان کی دوسری فلم بول نے بھی خوب مقبولیت حاصل کی یہ وہ دور تھا جب ٹی وی کے کئی معروف اداکاروں نے فلم میں اپنے جوہر دکھانے کی کوشش کی اور ان میں چند خاصے کامیاب بھی رہے میں ہوں شاہد افریدی اور وار جیسی فلم شائقین میں کافی مقبول رہی موجودہ دور میں ایک بار پھر سینما گھروں کی رونقے بحال ہو رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ بین الاقوامی فلمیں ہیں اور دوسری بڑی وجہ مقام فلم سازوں کی جانب سے بہتر اور میاری فلمیں پیش کرنا ہے اس وقت پاکستانی فلمی سنت کا کوئی خاص مستقبل نظر نہیں آتا جس کی بڑی وجہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ہر چیز انسان کے ہاتھ میں لاکر رکھ دی ہے لہٰذا باقی تمام دنیا کی طرح سینما اب شاید آثار قدیمہ میں شمار کیے جانے لگیں گے